اسلام علیکم میرا نام محمد زکاہ و رحمان ہے اور میں پاکستان فارماسوٹیکل مینفیکچر اسوسیشن کا چیمین ہوں یہ پچھلے پانچ ہفتوں سے جو فارماسوٹیکل خام مال ہے اس کی ترسیل میں ایک ملک کے اوپر ہم نے زبانی پبندی فیڈرل گرمنٹ کے ایک ادارے نے لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے خام مال جو ہے وہ مختلف پورٹوں کے اوپر اور جگہوں کے اوپر رکا ہوا ہے یہ اس کے بارے میں آج ہم نے ایک اشتہار بھی دیا ہے ہم نے پہلے ایک پیس کانفرنس بھی کی تھی اور ہم یہ بتا بھی رہے ہیں فیڈرل گرمنٹ کو کہ یہ کام کرنا جو ہے یہ اس وقت ایک ایمرجنسی سیچویشن کے لیے کے اندر بڑا خطرناک ہوگا تو یہ جو پبندی ہے اس کی وجہ سے ویکسینز، انٹی کینسر ڈرگز، انٹی ٹیبرکلوسیز ڈرگز، انٹی بیوٹکز، بلڈ پیشر کی جوائیاں، ڈائیبیٹیز کی جوائیاں اور دیگر اتویات جو ہیں ان کی سخت قلت ہونے کا خطرہ ہے ہم پھر درخواست کرتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ وہ اس وقت اس ترسیل کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں اور اگر یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ جو قلت ہوگی اس کی ذمہواری حکومت پاکستان کے اوپر ہوگی فارماسیٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ کوویٹ کے مشکل وقت کے اندر جبکہ سپلائی چینج جو ہے وہ ڈشٹرپڈ ہے پوری دنیا میں دعائیوں کی قلت ہم نے نہیں ہونے دی اور دعائیوں کی قیمت بھی وہی ہے جو پچھلے ایک سال پہلے فرید ہوئی تھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت مشکل وقت کے اندر اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور دعائیوں کی جو اویلیبیلٹی ہے اس کو انچھور کریں ان کی پرائز کو انچھور کریں اور اس مشکل وقت کے اندر اپنی قوم کا ساتھ دیں شکریہ